شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ ایک دفعہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ساتھ بغداد کی سیر کے لئے نکلے انہوں نے بحلول کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کہا سرکار وہ تو ایک دیوانہ شخص ہے شیخ صاحب نے کہا مجھے اسی دیوانے سے کام ہے آیا کسی نے آج اس کو دیکھا ایک مرید نے کہا میں نے فلا مقام پر انہیں دیکھا ہے سب اس مقام کی طرف چال دئیے حضرت بحلول وہاں ریت پر بیٹھے ہوئے تھے شیخ صاحب نے بحلول کو سلام کیا بحلول نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کون ہو شیخ صاحب نے بتایا بندے کو جنید بغدادی کہتے ہیں بحلول نے کہا وہی جو لوگوں کو درست دیتے ہو کہا جی الحمدللہ بحلول نے پوچھا شیخ صاحب کھانے کے عداب جانتے ہیں کیا کہنے لگے جی بسم اللہ کہنا اپنے سامنے سے کھانا لکمہ چھوٹا لینا سیدھے ہاتھ سے کھانا خوب چبا کر کھانا دوسرے کے لکمے پر نظر نہ کرنا اللہ کا ذکر کرنا الحمدللہ کہنا اول آخر ہاتھ دونا بحلول نے کہا لوگوں کے مرشد ہو اور کھانے کے عداب تک نہیں جانتے اور وہاں سے اٹھ کر آگے چل دئیے شیخ صاحب بھی پیچھے چل دئیے مریدوں نے اسرار کیا سرکار وہ دیوانہ ہے لیکن شیخ صاحب پھر بھی وہاں پہنچے پھر سلام کیا بحلول نے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا کون ہو کہا جنید بغدادی جو کھانے کے عداب نہیں جانتا بحلول نے پوچھا اچھا بولنے کے عداب تو جانتے ہو جی الحمدللہ متقلم مخاطب کے مطابق بولے بے موقع بے محل اور بے حضاب نہ بولے ظہر و باطن کا خیال رکھے بحلول نے کہا کھانا تو کھانا آپ بولنے کے عداب بھی نہیں جانتے بحلول نے پھر دامن جڑا اور تھوڑا سا آگے چل کر بیٹھ گئے شیخ صاحب پھر وہاں جا پہنچے سلام کیا بحلول نے سلام کا جواب دیا پھر وہی سوال کیا کون ہو شیخ صاحب نے کہا جنیز بغدادی جو کھانے اور بولنے کے عذاب تک نہیں جانتا بحلول دانا نے کہا اچھا تو سونے کے عذاب بھی بتا دو کہا نماز عشاء کے بعد ذکر و تسبیح سورہ اور سارے عذاب بتا دیئے جو روایت میں ذکر ہوتے ہیں بحلول نے کہا آپ یہ بھی نہیں جانتے اٹھ کر آگے چلنا ہی چاہتے تھے کہ شیخ صاحب نے دامن پکڑ لیا اور کہا جی میں نہیں جانتا تو بتانا آپ پر واجب ہے بحلول نے کہا جو عذاب آپ بتا رہے ہیں وہ فروئی ہیں اور اصل کچھ اور ہے اصل یہ ہے جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام لکمہ حرام کو جتنا بھی عذاب سے کھاؤگے وہ دل میں طریقی ہی لائے گا نور و حدایت نہیں شیخ صاحب نے کہا جزاک اللہ بحلول دانا نے کہا کلام میں اصل یہ ہے جو بولو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے بولو اگر کسی دنیاوی غرض کے لئے بولو گے یا بہودہ بول بولو گے تو وہ بالے جام بن جائے گا سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو دل میں کسی مومن یا مسلمان کا بوز لے کر یا حسد و کینہ لے کر تو نہیں سو رہے دنیا کے محبت مال کی فکر میں تو نہیں سو رہے کسی کا حق گردن پر لے کر تو نہیں سو رہے مال کی قبل méthreen Skill 3 5